اسلام علیکم ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ فاؤنٹر چیئرمین ری چینل شکیل احمد ہیں اور ہم ان کے ساتھ 14 آگسٹ کے حوالے سے کچھ کوسچننگ کریں گے اسلام علیکم جی والیکم سلام سے ذرا سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے کہ آج 14 آگسٹ ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ 14 آگسٹ کی کیا امپورٹنس ہے ریکھیں جو یوم آزادی ہوتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ دن بنائیں یوم آزادی کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس ملک جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا کہ آپ نے وہ چیزیں پوری کی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی حق نہیں پہتا ہے ایسے دن بنانے کا جب آپ نے ٹیکٹیکلی اس کے لیے کیا ہی کچھ نہ ہو ٹھیک ہے اور آزادی ہوتی ہے دن ہوتا ہے آزادی بنانے کے لیے اگر آج بھی ہم ہنیشلی ہنڈی کیپ ہیں آج بھی ہمارا جو نظام ہے جو سوشل نظام ہے پولٹیکل نظام ہے یا ملٹری کا نظام ہے وہ سارے کے سارے وہی غلامانہ نظام ہیں جو نائنٹین فارس سیون سے پہلے کے تھے فرق صرف یہی ہو گیا ہے کہ وہ پہلے جغرافیہی حدود ایک تھی اب اس وقت جغرافیہی حدود دو ہو گئی ہیں پاکستان بانڈری کے اس طرف ہے ہندوستان بانڈری کے اس طرف ہے لیکن آج بھی اس کا وہی فرزودہ نظام ہمارے آرائج ہے جو ان کے جانے سے پہلے تھا اس کے بعد آپ نے آجادہ حاصل کی اور آپ آج بھی بھیگ پانکے اپنے مجھے تمام معاملات چلا رہے ہیں آپ کی تمام پالیسی ڈکٹیشن میں آتی ہے آپ کے تمام چیزیں جو ہیں وہ لیڈرشپ آپ کی سپانسرڈ ہے آپ کی سپانسرڈ دن مناتے ہیں آپ نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ چودہ اگست مناتا ہے وہ آپ کو خوشی ہو دن مناتے ہیں آپ ہر وہ کام کریں جو آپ کو ایک آزاد قوم ثابت آپ اس دن کو بنانے سے پہلے ہر وہ کام کریں جس سے آپ سر فخر سے اٹھا کے پاکستان کو بتا سکے وہ ہر انڈیپینڈنڈ نیشن ترانے گانے سے اور ناچنے گانے سے پاکستان آزاد ہوگا نہ پاکستان آزاد رہ سکتا ہے سر تو آپ نے جب ایسا کھی اسے کیا میں اس طرح لوں کہ آپ نے یہ کہا کہ پاکستان انڈیپینڈنڈ نہیں ہے جی ہاں جسموں کی آزادی سے زیادہ بڑی چیز کہ آپ کی ذہن کی آزادی ہمارے ذہن آج بھی انگریزی غلام ہیں ہمارے نہ صرف فیننشل سسٹم بلکہ بیروری کریٹر سسٹم ملٹری سسٹم اور آپ کا جو جسے ہم سو کارڈ پلٹیکل سسٹم کہتے ہیں وہ بھی ہنڈیپ ہیں اور آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کونسی ڈیسیشن جو ہے آپ مجھے بتائیں نائنٹین فورٹی سیون سے کہ اب تک جتنے آپ کی پاکستان وہ ساری ایک ایجنڈے کے تحت فورٹ ایجنڈے کو سرف کرتے ہی رہی ہیں کیا آپ نے فیننشلی کیا ترقی کی ہے آپ کیا پاکستان سیون کے بعد آپ نے ایسی کونسی توپ چلا لی ہے اس سے باسٹ سال کے اندر آپ کے بعد ملک کوریا ہے ملیشیا ہے بہت دیگر ممالک ہیں چائنہ ہے اور ہم بھیک بانگ بانگ کے پاکستان کو ٹوٹے کرتے جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کو اچھا کرنے کے پیچھے مین اوبجیکٹیوز کیا تھے پاکستان ایک کاؤس کے لیے بنا تھا کہ ایسی زمین لی جائے جہاں پہ اسلامی عمر کے مطابق اسلام کے تحت پاکستان میں زندہی گزاری جا سکے اگر پاکستان اسلام کے نان پر نہیں بنا تھا پھر ہمیں پاکستان ہونے کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے پاکستان اگر نہ بنتا ہے پاکستان اسلام کے نام کے علاوہ تو اس کے علاوہ کیا جسٹیفیکشن ہے فیننشلی جو ہر مزید تباہ ہوئے ہیں اس کے بعد آ کر مسلمانوں کی جو حالات ہیں وہ مزید اپتر ہوئی ہے پارٹیشن بسی کے لیے تین پرسنٹ مسلمان جو ہے اس وقت آپ کے انڈیا کے انڈیا امپلائیڈ ہیں صرف یہاں کے جو پاکستان میں جو ہے آپ امپلائیمنٹ کا دیکھ رہے ہیں لوگ امپلائیڈ ہیں لوگ دھکے کھاتے ہیں سڑک پر نوکریاں ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہیں لوگ کے پاس بزنس کا وہ نہیں ہے سروائیول کے لیے ان کے پاس کاریٹی نہیں ہے تو آپ نے کیا دیکھیں یہ بہت ہی سمپل تینک ہے آپ نے کوئی توپ نہیں چلانی اس میں کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے پاکستان کا ہر شخص اس ملک کا اتنا دار ہے جتنا کہ آپ کا کوئی ایک باہر سے آئے ہوا رولر ہر پاکستانی کو یہ اون کرنا چاہیے یہ کی ہے اس کے ہیں آپ اپنے آپ کو احساس کریں یہ کہتے ہیں سیادی ہے گندی اس لیے کہ اچھے لوگ باہر ہیں جب تک اچھے لوگ اندر نہیں ہیں گندی لوگ آپ باہر نہیں پھیک سکتے اٹھا کے سب سے پہلے پاکستان کی جو نوجوان سب سے پہلے پاکستان کی جو نوجوان ہے they should take the charge of the affairs they should take the control of the affairs احساس کریں کہ یہ ملک یہ نمک حرام جاگرداروں سے ہم نے اس کو بچانا ہے اور ہم نے اس کو ترقی پر دینا ہر شخص اپنی ذات اپنی ذاتی مفادات بالاتر ہو کے اپنی سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کے سرکاری ذمہ داریوں سے بالاتر ہو کے یہ سوچیں کہ میں پاکستانی پہلے ہوں اور اس کے بعد میں کچھ اور ہوں جس دن آپ پہ یہ احساس پیدا اس زمین کو اون کرنے کا اس زمین کے کچھ کرنے کا یہ سب لوگ جو غصب کرنے والے ہیں یہ سب آگے ہوں گے اور آگے ہوں گے جی تو آپ نے دیکھا سر نے کتنی اچھی باتیں کی اور میں بھی یہی کہوں گی آج 14 اغسط کے موقع پر کہ پاکستان کو اون کریں اور اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچیں